اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسو کو قلعے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی چوغہ پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکندہ اس کے دھانے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے تھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کی بادشاہ آداب اور اس پر تھوکا اور وہی سرکندہ لے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو چوغے کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مسلوب کرنے کو لے گئے اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شاماؤں نامی ایک کرینی کو جو دہات سے آتا تھا پکڑ کر سلیب اس پر لا دی کہ یسو کے پیچھے پیچھے لے چلے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلی یسو نے ان کی طرف پھر کر کہا اے جیرشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائے موسیقی